السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے اور عزیز دوستو سعودی حکومت کے ایک فیصلے نے ساری دنیا کو حیران و پریشان کر دیا اور خصوصاً مسلمانوں کو جس طریقے سے اس نے ایک مسئیبت ایک پریشانی میں اور فیچر کی بربادی کی میں جیسے دیکھیں اس نے ڈھکیلا ہے نہ اسے دیکھ کر کے مسلمان بہت زیادہ پریشان ہیں اور صحیح طور پر میں بتاؤں تو بھارت کے مسلمانوں کے لیے یہ فیصلہ سعودی حکومت کا ایک بڑا مسئیبت بن کر کے فیچر میں دیکھی سامنے آئے گا میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی حکومت کا فیصلہ کیا ہے وہاں کے پرنس وہاں کے کے دیکھئے ہیرو یعنی آپ یوں کہیے کہ وہاں کے سب سے بڑے ہیرو پرنس محمد بن سلمان نے دیکھی ایک فیصلہ یہ لیا ہے کہ کعبے کے اندر یعنی مسجد حرام میں امامت کرنے والے ایک امام کو دس سال کی سزا اسی کے اشارے پر سنا دی گئی دیکھیں معاملہ بڑا عجیب ہے آپ حیران رہ جائیں گے آپ یہ سوچیں گے کہ مولانا آپ سعودی کی بات کر رہے ہیں یا امریکہ کی لیکن آپ خوب کان کھول کر سننے کہ میں اسلامی کنٹری کی بات کر رہا ہوں اور وہ بھی جو تمام مسلمان جسے دیکھی اپنا اسلام کا مرکز مانتے ہیں سعودی عرب کی بات کر رہا ہوں وہاں دیکھی ہوا یہ کہ دوہزار اٹھارہ میں کے اندر ایک امام صاحب تھے جو مسجد حرام میں نماز پڑھاتے تھے جن کا نام تھا شیخ صالح التیب آپ فٹو دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہی وہ امام صاحب ہیں جن کو دوہزار اٹھارہ میں بغیر کچھ بتائے جیل کے اندر پھینک دیا گیا تھا دوہزار اٹھارہ سے دیکھیں جیل کے اندر رہے اور آج پھر ایک فیصلہ یہ آیا اور فیصلہ یہ ہے کہ ان کو دس سال اور مزید باوشقت جیل کاٹنی پڑے گی پھر لوگوں نے دیکھیں پوچھا کہ معاملہ کیا ہے اللہ افکر جس وقت جج کے کہہ دیکھیں الفاظ کھلے نہ اس نے حیران و پریشان کر دیا تم مسلم کنٹری کے جز ہو تم مسلم کنٹری میں دیکھیں بیٹھ کر کیسا کر رہے ہو تو پھر ہمارے ہندوستان میں کیا ہوگا اللہ افکر اس نے کہا کہ ان پر جو ہے معاملہ یہ ہے ان پر جرم یہ ہے کہ انہوں نے مسجد حرام کے اندر سعودی کے اندر میوزک کو بجانے کو حرام کیا تھا انہیں سنگید بجانے کو حرام قرار دیا تھا ان کو حق نہیں پہنچتا ہے کچھ بھی بس سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں اصل میں بنا یہ ہے کہ وہ جو سوار ہے نا محمد بن سلوان یہ بدبخت جو ہے ایک انگریزن کا بیٹا ہے یہ ایک ولد زنا ہے جس کی اشارے پر جو ہے دوہزار تیس کا وزن تیار ہو رہا ہے اور سعودی حکومت میں جو ہم سن رہے تھے نا کہ وہاں عورتیں پردے سے رہتی ہیں وہاں عورتیں کار نہیں چلاتی ہیں وہاں عورتیں کھیلتی نہیں ہیں وہاں عورتیں فلمیں نہیں دیکھتی ہیں وہ سب کچھ کیا دیکھیں اب ہو رہا ہے جو میں نے منع کیا ہے وہ سب آہے اب مسلمان کے دیکھیں یہ سوچ رہے ہیں کہ آخر کیا ہوگا اب آپ دیکھیں کہ اگر ہماری مسجدوں کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہ کسی نے آزان کے وقت میوزک بجا دیا کسی نے آزان کے وقت کیا دیکھیں گانا بجا دیا اور وہ گیر مسلم ہے تو ہم اسے ماریں گے نہیں ہم اس سے کچھ نہیں کہیں گے اس لیے کہ سعودی حکومت میں جو فیصلہ لیا ہے نا وہ ہماری حکومت کے پاس پہلا آیا ہوا ہمیں پتہ بعد میں چلا ہے اور یہ ہمارے لئے یہ مسئیبت کا سبب بن سکتا ہے اللہ کرے کہ وہ رب کعبہ مسجد حرام سے اور تمام کے دیکھیں ایسی حکومتوں کو اکھاڑ پھینکے اور اپنے نیک اور سچے بندوں کو رب کعبہ وہاں کی حکومتیں عطا فرمیں مالک تو پھر سے حضرت عمر فاروق جیسا امت مسلمہ کو پھر سے ایک خلیفہ عطا فرما دیں پھر سے ایک حکمران عطا فرما دیں مالک عمد بری پریشان ہے خدایا گزاری شیخ اس اہم کے لئے کو دوسروں تا پہنچائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ